بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ جالی اکاؤنٹ سے متعلق جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد سندھ کی سیاست میں بنچال آ گیا ہے سندھ کے انتظامی سربراہ کا نام جی آئی ٹی کے فائنڈنگ میں ہے ان کا نام ای سی ایل میں بھی شامل ہو چکا ہے ایسے میں سندھ حکومت پر خطرات کے بادل منڈل آنے لگے ہیں کہیں پر یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے کہیں پر گورنر راج کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں ایسے میں ایک وزیر جن کا تعلق وفا کی حکومت سے ہے انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ سندھ جا کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں وہاں پر جوڑ توڑ کریں اور وہاں پر حکومت سازی کے لیے کردار ادا کریں ایسی خبریں جو ہیں یہ ٹیلیویجن چینلز پر دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے آئینی اور قانونی راستے ہیں جن کے ذریعے پاکستان پیبلز پارٹی کی حکومت ختم ہو سکتی ہے یا وہاں پر تحریک انصاف یا جو دیگر اپوزیشن جماعتیں وہاں کی وہ مل کر حکومت بنا سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کی آئین کا آرٹیکل 136 اس حوالے سے بات کرتا ہے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر کسی وزیراعالہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی ہے تو اس کے لیے اس ہاؤس کے جو کل ارکان ہے ان کا جو 20 فیصد ہے یعنی جو 33 ارکان بنتے ہیں وہاں پر وہ ایک ریزولوشن پیش کرتے ہیں جس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اس ووٹنگ میں سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے اب وہاں پر کل ارکان ہیں 168 ان 168 میں سے 33 ارکان ریزولوشن پیش کریں اب یہ 33 ارکان جو ہیں وہ تو موجود ہیں اپوزشن وہاں کی جماعتوں کے پاس کیونکہ 20 ارکان کیونکہ 30 ارکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس 20 ہیں مکم کے پاس 14 ہیں جی ڈی اے کے پاس 3 ہیں تحریک اللہ بیک کے پاس اور 1 ہے ایم ایم اے کے پاس تو یہ مل کر بنتے ہیں 68 68 ارکان تو ریزولوشن تو پیش ہو گئی اب وہاں وزیراعالہ کی حکومت کو گرانے کے لیے کتنے ووٹ چاہیے 85 یعنی ان کے پاس 17 ووٹ کم ہے 85 تک موجھنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کتنے ہیں 99 تو اب آپ کے ذہن میں بھی اور میرے ذہن میں بھی سوال یہ آ رہا ہے جو چیز آ رہی ہے کہ یہ تو پھر پیپلز پارٹی سے توڑ لیے جائیں ان کے 17 بندے توڑنا کونسا مشکل کام ہے تو یہ کام اب واقعی مشکل ہے یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بڑا آسان ہوا کرتا تھا اب جو 18ویں ترمیم میں یہ شک ڈالی گئی اس کو کہتے ہیں 63A یعنی دیفیکشن کلاوز ہے یعنی تحریک عدم اعتماد میں اگر کوئی اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرتا ہے پارٹی کے کہنے کے باوجود تو وہ پھر ناہل ہو جاتا ہے اسے ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو یعنی جو شخص بھی ایسا کرے گا کوئی سترہ لوگ وہاں پر جائیں گے تو انہیں اپنی نشستوں سے ہاتھ دونے پڑیں گے تو یہ ممکن نہیں آتا کہ تحریک عدم اعتماد یہ سترہ سیٹوں کا گیپ جو ہے یہ پر ہوتا نظر نہیں آتا اور یہ جو آئینی رکاوٹ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ نے سنا ہوگا گورنر راج یا ایمرجنسی تو ایسے میں آئین کا ارٹیکل دو سو چونتیس ہے آئین کا ارٹیکل دو سو چونتیس کہتا ہے کہ اگر صدر کو یہ رپورٹ ملے گورنر کی جانب سے کہ صوبے میں حکومت اب آئین کے تحت چلنے کے قابل نہیں رہی وہ اپنی ذمہ داری آئین کے تحت پوری نہیں کر سکتی تو ایسے میں صدر خود یا گورنر کو ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کے بحافت پر وہ صوبائی حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لے یا جو تمام اختیارات صوبے میں جو مختلف باڈیز اور اتھارٹیز کے پاس ہوتے ہیں تو پھر وہ گورنر خود صدر کے بحافت پر لے لیتا ہے یا صدر خود وہ اختیارات اپنے پاس پی رکھ سکتا ہے ایسے میں جب یہ گورنر راج لگ جاتا ہے گورنر کے پاس صدر کی یہ کہنے پر یہ پاورز چلی جاتی ہیں تو پروینشل اسمبلی کی پاورز جو ہیں وہ اس کے پاس دی جاتی وہ چلی جاتی ہیں مجلس سے شروع مجلس سے شروع یعنی پارلیمنٹ کے پاس تو جب یہ گورنر راج لگ جاتا ہے تو اس اقدام کو پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کے سابنے رکھا جاتا ہے اجازت نہیں مانگی جاتی شروع میں پہلے دو مہینے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب یہ دو مہینے پورے ہونے والے ہوتے ہیں تو اس کے بعد مزید جو اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ میکسیمم دو مہینے کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اجازت لینی ہوتی ہے اس سے اپروول لینی ہوتی ہے تو اس میں تو جب دوسری مرتبہ اپروول لینی ہوگی تو اس میں ظاہر ہے بہت سے مشکلات ہوں گی کیونکہ وہاں پر اپوزیشن کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو دوسری جب اس کے بعد پھر مزید ایک ایکسٹینشن ہو سکتی ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ دو مہینے کے لیے ہو سکتی ہے یہ آخری ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی یعنی کل چھے مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ گورنر راج لگ سکتا ہے تو ایسے میں یہ دو آپشن تھے کہ سندھ میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے پہلا جو آپشن تھا تحریکی اد میں اعتماد والا وہ کوئی اتنا زیادہ جاندار یا اتنا زیادہ کارامد نہیں لگ رہا دوسری آپشن میں بھی گورنر راج دو مہینے کے لیے تو آسانی سے لگ سکتا ہے اس کے بعد جب پارلیمنٹ سے مشترکہ اجلاس سے جو اپروول لینی ہے اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ دو ایکسٹینشن مل سکتی ہیں یعنی یہ سارا معاملہ زیادہ سے زیادہ چھے ماہ کے لیے وہ وہاں پر یہ گورنر راج یا یہ ایمرجنسی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے